نامِ تاثیرِ خفید ہے کہ یہ علی ہے موضوع میں علی ہے محمد میں ولی ہے لہجہِ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں ان کے اوصاف کو جنت کی گلی کہتے ہیں ایک ایک حق پرہ اس کو تو معلوم ہوا لغتِ دینِ محمد کو علی کہتے ہیں بل میں پیروں کی گردن مرور سکتے تھے رخ کی دھر چاہتے دریا کا مور ہوتے تھے انتہا پیاس کے عالمِ تھا رب کو مرزور ورنہ سورہ سے وہ پانی نچوڑ ہوتے تھے علیہ وفادہِ بدروہوں کو کہتے ہیں حسن کو سرکے شہے مشرقین کہتے ہیں اور وفادی آخری منزل کا نام ہے عباد جہانِ صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں حضرات بارگاہِ علی میں اپنی عقیدتوں کی سوغات پیش کر رہے تھے جنابِ یوسف آرزو بستوی بلا تحقیق آپ سبی حضرات کے سامنے ہندوستان کا فکار شائر نہیں بلکہ عرب کا بھی مچھا مچھایا چاہے جو دبائی کے مشائرے میں کبھی شارجہ کے مشائرے میں یعنی شائرِ عربو عجم پہلی کیے راہی صاحب بھی ہیں اور حقیقِ بے عربو عجم اُفتِ علاؤتی مصباہی صاحب بیٹھے تھے بس آپ سبھی حضرات اب میری طرح توجہ دیئے راہی صاحب میں تحدیسِ نعمت کے طور پر کہنے جا رہا ہوں اور میں کچھ یہ کہیں کہ کچھ اور کہنا چاہتا ہوں جب کیا رہے جنابِ پس خورت میں آپ کے روح و روح پیش کرنے جانا ہے آنے کے بعد ایک عجیب و غریب پلو دماغ میں ہرچل بچ گئی کہ راہی بسترین اجلاس کو تم بہت دیکھتے ہو لیکن اس طرح کے اجلاس کبھی کبھی دیکھنے کو ملتے ہیں ہماری دنگا جنگی تحضیب کو زندہ رکھنے والے اس مردِ مجاہد کا پہلے میں بلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں خیر مرکم کرتا ہوں جنہوں نے اس علاقے کے بچوں کو زندگی بخش ہے پاٹشالہ کے روح میں مدنسے کے روح میں جدیالے کے روح میں شچھا کے روح میں ہم ان کے بہت آبھاری ہیں جنہوں نے ہمارے چھوٹے بھائی گوھر صاحب اور ان کے رفقہ کی گزارش پر ایسا عملی جامعہ پہنا گیا کہ آنے والے نسلے انہیں کبھی بھول نہیں سکیں آرے آئیے موڈی جی دلی میں باٹھ کر کچھ کام نہ چلے گا آئیے میرے قریب آئیے میری بہینہ جنگی کے تحضیب کو دیکھئے کون ہے جنگی دیش کی ایکتا کو بگار سکتا ہے میرے دیش کی ایکتا کو دیکھ سکتا ہے جہاں ہمارے مولانا محمود صاحب جیسے لوگ ہوں گے وہی ہمارے امرائے صاحب جیسے لوگ ہوں گے ہماری سیکتا کو دیکھ سکتا ہے آج کی جی گلاس میں ہمارے گوھر بھائی نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی نظروں میں قرد کھٹ جائے گا جس دن بھارت ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا اور کنشی کی دودھار ہیں ہندو اور مسلم بیچ میں جو بھی آئے گا کٹ جائے گا بیچ میں جو بھی آئے گا کٹ جائے گا میں بھائی امرائے صاحب کا بہت شکر بزار ہوں اور جنہوں نے ایک ایسی زندگی بخشی ہے کہ ہماری ایکتا ہماری اکھنٹتا کو مضبوط کیا ہے ہم سلام کرتے ہیں تو دہنہ ہاتھ دیتے ہیں ادھر سے بھی وہ سلام کرتے ہیں تو دہنہ ہاتھ دیتے ہیں دونوں پرسید دونوں ہاتھ ملتے ہیں تو ایک مکمل سلام ہوتا ہے ہم بہت آبھاری ہیں آج کے یہ پروغام یقیناً ریکارڈ کرنے کے قابل ہیں جوہر صاحب مجھے سلیت دے تو کمسکم مکنی مہان راؤں کا میں نام تو لے لو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہمارے آلی جناب محترم عمل رائے صاحب اور ان کے بڑے بھائی صاحب بڑے بھائی صاحب دنیش رائے صاحب اور مانیے سنجے سی صاحب یہ ایسے لوگ ہیں جن کو بھولانا آپ کا کام نہیں آنے والے نسلوں کا بھی کام نہیں ہے بہت اچھا کام انجام دے دیا میری آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس مندر کو دیکھنے کے بعد رہی بستوی آج آئے ہو آج تمہیں کچھ کر کے جانا ہے خالی ہاتھ نہ آئے ہو نہ خالی ہاتھ بھے جانا ہے ہم تو ان کے شکر صدار ہیں جن کی کمیٹی نے مل کر اس پروان کا حتمام دیا اور ان کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں اس پروان کو آگے بڑھا کر پروان چاہنے کا کام دیا ہے میں آپ سے زیادہ کچھ نہ کہہ کر میں اتنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں میرے گرامی وقار خطیب ہندوستان ڈائز پہ تشریف رکھتے ہیں میرے بعد انقریب آپ کی آمد آمد ہے جن کو سننے کے لیے آپ سے کہیں زیادہ میں بیچروں بے خرار رہتا ہوں آیا ہوں تھوڑا بھروت کھایا ہوں حلال کر کے جاؤں گا ہمارے سیٹ میں جو کرسیاں لگی ہیں کچھ دانی طرف لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کچھ بائی طرف لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کرسیوں کے درمیان میں جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں گے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند ہے جو کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ پہرے دار ہیں جو چوکی پہ بیٹھے ہیں وہ چوکی دار ہیں جو زمین پہ بیٹھے ہیں وہ زمین دار ہیں ہمارے فارود پامشاہ ہمارے انسان پلی بھائی ہمارے جنگاتی بھائی ہمارے اشتیاب بھائی ہمارے محفوظ بھائی کہ سب قادری کمیٹی کے لوگ جو محولی سٹیشن پلائے ہیں ہم سب عوام کی طرف سے کمیٹی کی طرف سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں ان کا خیرمکتم کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں ان کا سواجہ پہ کرتے ہیں بہت اچھا ماحول آؤلہ دیا ہے بات کچھ آگے بن جائے گی تو گفتگو آگے بڑھاؤں گا میں اپنے گرامی وقار سے اجازت چاہوں گا کہ چند لمحے دھوئنے کے لئے مجھے جاتا ہے آئیے سے پہلے انتہائی دھوئے کرام کے ساتھ جی لگا کر باوازے بلند باردھار سالت ماہ پاک صل اللہ علیہ وسلم میں حدیع درود پاک پیش کریں اس سمجھ میں میں ایسا کوئی جیالہ نوجوان ہے ایک بار کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے دیکھوں کچھ تم خم ہے سی اللہ علیہ وسلم سے وہ گارڈ کے ڈگبائی کی طرح پیشے سے لگا ہے کوئی انجن بن کے آگے سے لگا دے درہ نارا رسولا مزلک مزلک نارا رسولا مزلک نارا رسولا نارا رسولا نارا رسولا نارا رسولا نارا رسولا نارا رسولا ہم دوس الطريق بہتر اے انٹر کالجس خدمتہ دلARI لیکن تعمیراتی کام دیکھتے مجھا یہ کارڈیا ہوئی یہ انٹر کالیجی ہو سکتا ہے اسکولوں سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے پورے ملک میں تقریباً چودہ سے پندرہ کالیج ہے جس کا میں نازم ہوں الگ الگ سٹیٹوں میں چل رہے ہیں جس کو واش رکھتا ہوں مہینے ایک بار میری حاضری ہوتی ہے اس کالیج میں نگرانی کیلئے تو مجھے ایک ایڈیا ہے تو ایک کالیج جو انٹر کالیج چل رہا ہے اس کے مالی کے دل میں وہ کونسی بات ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے یہ سوچا کہ جہاں اگریزی کی تعلیم ہو رہی ہے جہاں ہندی کی تعلیم ہو رہی ہے جہاں اتحاس گھڑی جاگلتی کی تعلیم ہو رہی ہے وہیں اردو عربی سنسیت اور فارتی کی بھی تعلیم ہو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں ماننی امر رائے صاحب آپ نے جو قدم اٹھایا ہے اس کا بدلہ دنیاں والے نہیں دے سکتے لیکن تعلیم کے آئینے میں جو بچوں کی پروریش ہوگی جو بچوں کی پروریش ہوگی اس کا انام آپ کو جس نے پیدا کیا ہے وہ آپ کو یقیناً دے گا یہ میرا دعویٰ ہے آپ نے وہ قدم اٹھایا ہے ایسے پاٹشالہ کے لیے ایسے مدرسوں کے لیے ایسے بیتیالے کے لیے ہر ایک کے دل میں للک ہونا شاہیے میں درچہ بگرا کافی بھی بھار سہوکے میں آ رہا تھا آج یہ ایک تحار ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا تو میں نے بچے سے پوشایا کہ کہاں بچوں جلسہ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ ہمیں گ Completely تم نے کہاں رہتے ہیں تو کہاں اپنے گھر میں رہتے ہیں تو نے کہا بیٹا اپنے گھر میں تو سانسان ہے تم نے کہا تمہارا گھر کہاں ہے کہاں وہ مسجد کے سامنے ہے تم نے کہاں کوئی لڈٹا پتا تو کہاں کشیل نہیں تم نے کہاں مسجد کھاں ہے آہ وہ میرے گھر کے سامنے ہے تم نے کہا ابھی کش پتا بھی ہے یہ دونوں کہاں ہیں کہا کہ بس آمنے سامنے ہیں اس نے پتہ نہیں بتایا گرتا پڑتا میں کسی طرح آپ کے پیس کو پہنچا لیکن یہاں آنے کے بعد جو چنگل میں منگل دیکھا سارے ہم میں بھول گیا میں گوھر صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے اپنے آپ کو اس لائے بنایا کہ آج عوام آپ کا استقبال کرنے کے لئے پریشان ہے ایسا ختم آپ کو اٹھایا ہے بس ایک بات پھر جی لگا کے درود پاک کیا دائلی پیش کر دیجئے تو میں اپنی گفتگو شروع سروع اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین کو مدرسے کے لئے میرے محترم رائے صاحب نے دی ہے شاید اس زمین کے سنگ بنیاد کا جلسہ بھی آج مان جا گیا ہے اور اس کی بنیاد رکھی جائے گی اس زمین پہ ایک مدرسے کی تعمیر ہوگی ایسا وہاں مجھے بتایا گیا ہے کیا یہ سچ ہے یہ سچ ہے تو مدرسے کی تعمیر ہوگی تو ظاہر سی بات ہے بھائی آپ کا تاؤن ہوگا بھائی کا تاؤن ہوگا علاقے دیار کے تاؤن ہوگا تمام سے مداران کا تاؤن ہوگا تب نمدرسے کا کام ہوگا یہ ہی ایک بیمار کی ہے دعا یہ ہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینے بھلا لیجیے یہ ہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینے بھلا لیجیے یہ ہی ایک بیمار کی ہے دعا مدینے بھلا لیجیے کہیں مر نجائے کہیں مر نجائے غلام آپ کا مدینے بھلا لیجیے کہیں مر نجائے غلام آپtycznie ڈا آرہوں پوپی ڈا آرہے جشنے میں کیا مشارہ جوابی راہی دستوی جوابی ہستے اللہ ماتی دنہوں میں سارت بلا نارے تکبیر نارے رسال کہیں من جائے کہیں من جائے کہیں من جائے کہیں من جائے غلام آپ کا مانے دینے گلا لجائے نارے تکبیر نارے رسال کہیں من جائے کہیں من جائے کہیں من جائے کہیں من جائے ہمارے ہاجی حیات صاحب نے پانچ روپیا مجھے دیا ہے مولانا کو روز بھائے اور یہ مدل سے کوئی چندہ جا رہا ہے مولا آپ نے ابھی اپنے سطحے میں جو بھی جو تاؤن کر رہے ہیں اس طرح مولا قبول فرمائے گا دیکھو دیوانا آ گیا پرچہ لے کے آ گیا پرچہ مجھے لے گا پیسہ آپ نے لوگ پانکھ ان گیا ہمارے شاکر بابوں سونا اور بیل گھارٹ کے رہنے والے ان کے پرچہ ہے موسٹ بھلکا کوئی موجوان بیٹا ایسا ہے جو خاپی کے بیٹا ہوں نارے لگا دی کوئی ہے ایسا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ مسرکے آلہ حجرہ مسرکے آلہ حجرہ نارے تکبیر نارے رسالہ ایسا ہے ایسا ہے خاپی کیا ہے محمداری فرمیر مسر مانی رائے صاحب ہمارے لکھنوہر کے دھرنجے پردھان جی کی طرف سے پانچ سن پر آیا ہے میں بہت آبھاری ہوں ان کی طرف سے سلس بھی آئی ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تاؤن کر رہے ہیں کہیں مر نہ جائے غلامہ پھگا مدینے بلانی جیے آپ ادھر کھڑی تو ہیں بیٹھ نہیں سکے یا تو قریب سامنے آ جائیں فرش باتی ہے ہوں بیمار مدینے بلانی جیے ہزاروں ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا مدینہ بلال جیئے ہزاروں مرض کی یہی ہے دوا مدینہ بلال جیئے کہیں مر نہ جائے غلامات کا مدینہ بلال جیئے مدینہ بلال جیئے تو ڈاکٹر صاحب یہ یہ دعا تمہیں نہیں دے سکتا ہاں یہ دعا دے سکتا ہوں کہ مولا ڈاکٹر صاحب نے ہاتھوں میں شفاعت آفرما یہ جس مریض کو چھونے اسے بہتر کر دیں جس مریض کو گولی اٹھا کر دیں اسے ٹھیک کر دیں تو یہ کام تو ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر صاحب کا شکر مدار ہوں آبھاری ہوں تنہوں نے ایک کام انجام کیا ہے سلیپا نہیں ہے ایک خردان کیا ہماری مدنسہ اردیا مردینہ تول علوم کے صدر محمد جلیل صاحب کے بڑے صاحب سادے محمود آلم کی طرف سے آیا ہے کیاڑا شروع کے آیا ہے مولا